بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکنہ السین آج رات سے جمعیرات چوبیس اگست اور آنے والے مسید چار سے پانچ روز کے دوران ملک فرقی متوقع موسمی صورتحال اور مغربی اور مونسون بارشوں کے نئے لمبے طاقتور سلسلے کی بڑی خوشخبری کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے باخبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکمہ مسمیات کی تعدہ ترین اپٹیٹ کے مطابق آخر کار شدید حبس اور گرمی کے بعد آج رات سے جمعیرات چوبیس اگست کے روز مغربی اور مونسون بارشوں کا نئے لمبا طاقتور سلسلہ کشمیر گگہ بلتستان بالائی خبر پختنخواہ مریر اولپنڈ اسلامباد خطب اٹھوار سمیت شمالی پنجاب کی علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ماؤں کے ساتھ بارشوں کا باعث بننا شروع ہو جائے گا جبکہ یہی سلسلہ چوبیس اگست تو جمعیرات شامرات سے پچیس چھبیس اگست کے روز ملکے زیادہ تر بالائی بستی مغربی اور کچھ جنوبی علاقوں تک پھیلے گا اور وقفے وقفے سے انتیس اگست تک جاری رہے گا جس کے باعی سو چوبیس سے انتیس اگست کے دوران کشمیر گگہ بلتستان پشاور دیر چترال سوات بنو کوہٹ مردان سوابی حریپور ایپٹاباد وزیرستان کوہستان ڈیرہ اسماعیل خان سمیت سوا خبر پختنخواہ کے زیادہ تر اسلامیں اور مری رولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار اٹک جہلم چکوال میاں والی خوششاب لاہور گجران والا گجرات ناروال سیالکوٹ منڈی بہودین حافظہ باد سرگودہ اور فیصلہ بارڈ ویجن سمیت شمالی اور وستی پنجاب کے بہت سارے اسلامیں جبکہ پچیس چھبیس اگست سے لیا بھکر جھنگ چنیوڑ ٹوپا ٹیک سنگ ساہیوال ملتان اور ڈی جی خانڈ ویجن سمیت وستی اور جنوب مغربی پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی کہیں کہیں اور زو بارکھان ڈیرہ بکٹی خوزدار سبی گولو سمیت شمال مشرقی بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی گرہ چمک اور آندھی کے ساتھ بارش اور خصوصا شمالی پنجاب کشمیر گگہ بلتستان اور خبر پختنخواہ کے علاقوں میں زیادہ توفانی مصلہ دھار بارشوں لینڈ سلائیڈنگ سے علاوی صورتحال اور بعض علاقوں میں اولے پڑھنے کا امکان بھی ہے کراچی میں بھی بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش کا امکان تاہم جنوبی پنجاب سبا سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے دیگر زیادہ تر علاقوں میں اگست کے بکیہ دن بھی کسی خاطرخہ بارش کا امکان نہیں موسم خوش کر رہے گا تاہم بڑی خوش خبری کہ ملک شمالی وستی علاقوں میں بارشوں اور تھنڈی ہماؤں کے باعث ملک پھر میں حبس اور گرمی کے شدت میں زبردست کمی آنے کا امکان ہے